بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوکس و فائزہ میں آپ کو خوش آمدید اس وقت ہم فوکس کریں گے سائفر کے حوالے سے کچھ اہم ڈیویلپمنٹس پر جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں اور صاحب کا وزیر آزم پاکستان امران خان صاحب نے انہوں نے اپنے حالیہ خطاب میں ایک مرتبہ پھر سے سائفر کی انڈیپینڈٹ انویسٹیگیشن کی بات رکھتی ہے انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے وہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے اس کے علاوہ انہوں نے دوبارہ سے وہ اہم سوال کا انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر عیادہ کیا انہوں نے کہا کہ اس سائفر کے محرکات کیا تھے کردار کون کون تھے یہ عوام کو پتا چلنا چاہیے تو ان کے جو آج کا خطاب ہے اس پر تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا آزم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں جب وہ وزیر آزم تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک اعتبار کا ایک ٹرسٹ کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا تھا کہ جب تک کہ میں کوئی بھی بیان اپنے خلاف یا کوئی بھی بیان آزم خان صاحب سے خود نہیں سن لیتا میں اس پر یقین نہیں کروں گا اور آزم خان صاحب کی بتایا جا رہا ہے کہ ایک تصویر سامنے آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تصویر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ناب کے آفس راولپنڈی کے باہر سے ہے یہ تصویر اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے شاید ایک اور بیان جو ہے جو ان کے خلاف جاتا ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے تو پھر بڑے سوال یہ بھی اٹھیں گے کہ تقریباً ایک ماہ سے غائب آزم خان صاحب جو ہیں وہ کدھر تھے اتا پتا کسی کو نہیں تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں جو تھا وہ کیس چل رہا تھا ان کو جو ہے بازیاب کرانے کا پولیس نے اشتہار جو تھے وہ جاری کی ہوئے تھے تو سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایف آئی اے کو اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پچیس جولائی کے نوٹسز ہیں اسد عمر صاحب اور شام عمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ چوبیس جولائی کے نوٹسز ہیں اور اسد عمر صاحب نے کہتا کہ وہ ضرور پیش ہوں گے عمران خان صاحب کو جو نوٹسز جاری ہوئے یہ رانہ صلی اللہ صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی پریس کانفرنس ان کی سٹیٹمنٹس کے بعد جاری ہوئے کہ عمران خان صاحب یہ جواب دیں کہ سائفر جو ہے وہ کہاں گم ہوا جبکہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی آن ریکارڈ ہے کہ رپورٹر سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سائفر کدھا جانا ہے سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے تو عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ایف آئیے جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے سائفر کو بلکہ اس کی ایک اور بڑی سطح پر انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی انکوائری صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے پر خدشے کا اظہار کیا کہ اور اس کے علاوہ نہ حکومت انٹریسٹڈ ہوگی اس کو کرنے میں اور نہ ہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹریسٹڈ ہوگی یہاں اگر میں آپ کو یاد لاتی چلوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپریل دوہزار بائیس میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا تھا بظاہری طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا تھا لیکن دوسری طرف جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کور دے کر یہ وی او این سی کے تحت جو ہے کیونکہ سندھ اسیمبلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ غائب رہے اغوار رہے لالچ ان کو دیا گیا بہت سارے ڈالرز چلے یہ رپورٹس آتی ہیں دوہزار بائیس میں ہی پٹیشنز جمع کروائی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے اور بہت سارے دوسرے لوگ کی طرف سے بھی کہ اس کے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے تحت بننا چاہیے اس کا فیصلہ جو تھا وہ فروری دوہزار تیس میں آیا اور اس فیصلے کے تحت جو ہے جسٹس کازی فائز ایسس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ رولنگ دی تھی کہ جو جوڈیشری ہے وہ ایگزیکیٹیف کے معاملات میں جو ہے وہ انٹیفین نہیں کر سکتی ہے یہ بھی آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمیں سپیکر اسد کیسس صاحب نے بتایا تھا کہ ایک کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجوا دی گئی ہے جب وی او ان سی ہو رہا تھا اس وقت بتایا گیا تھا پھر انہوں نے کہا تھا ایک کاپی صدر کے پاس بھی موجود ہے تو یہ کاپی جو ہیں یہ موجود ہیں ہمارے مختلف آلہ اداروں کے پاس تو عمران خان صاحب نے جب سائفر کا ذکر کیا انہوں نے یہ کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور جو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ انہوں نے پیٹیشنز دائر کی تھی لیکن وہ پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح تکلیف جو رجیم چینج کی ہے تو عوام اٹھا رہی ہے مہنگائی کی شرعہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی حکومت میں 12.4 فیصد تھی جس پہ آپ کو یاد ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ رونا پیٹنا واویلا مچایا گیا پی ڈی ایم کی جو اس وقت کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کیا ان کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت بھی دی گئی انہوں نے مہنگائی کے اوپر کہا کہ اب یہ حکومت کو ہٹا دینا چاہیے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12.4 فیصد جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ حالیہ یعنی پچھلے مہینے تک تقریباً 38 فیصد رہی ہے اور اس سے پچھلے مہینے میں میں غالباً یہ 40 فیصد تک یہ مہنگائی کی شرعہ جو تھی یہ پہنچ گئی تھی اب یہ مہنگائی جو ہے اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے مران خان صاحب نے ایک طرف تو انڈیپینڈن انویسٹیگیشن کی بات کر رہے تھے دوسری طرف انہوں نے اب یہ جو نو میے کے بعد جو ارسٹ زیادہ تیزی پکڑی ہے اور تقریباً وہ کہتے ہیں دس اثار پی ٹی آئی کے کارکنان سپورٹرز لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے بہت سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو آپ کو پتا ہے انڈر گراؤنڈ ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور پر امن احتجاج پر گرفتاریاں کیوں ہوتی ہیں ایک جو انہوں نے امپورٹن بات کی کہ جب ارسٹ کیا گیا مجھے پیراملٹری ٹروپز نے اور انہوں نے کہا کہ کمانڈرز نے مجھے ارسٹ کیا تو ظاہر ہے لوگوں میں گصہ آنا تھا یہ تمام تر دنیا میں یہ جو ویجولز تھے یہ فلیش ہوئے عوام کو بھی گصہ آیا عوام نے احتجاج کیا اور انہوں نے جا کے انٹورمنٹ میں احتجاج کرنا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے ارسٹ کس طریقے سے اور کس نے کیا ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ احتجاج پر احتجاج ہونا چاہیے تھا جلاو گھراو نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کیمراز بتا سکتے ہیں جنہوں نے بھی جلاو گھراو کیا یہ جرم ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے لیکن یہ شاید سو لوگ ہو سکتے ہیں یا تو اس سے زیادہ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں دس ہزار لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے پھر انہوں نے تمام تر جو فیکٹس رکھے سامنے جو ان کی رپورٹس کے مطابق ہیں کہ نہ صرف بچوں کو عورتوں کو بلکہ جو فیملیز ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے پھر انہوں نے ایک سوال پہلے بھی جب اٹھایا تھا اب بھی انہوں نے اٹھایا کہ آئی جی پنجاب صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ دو گھنٹے میں جب عوام احتجاج کرتی ہوئی انٹورنمنٹ تک پہنچی تھی تو آئی جی پنجاب صاحب نے اپنی پولیس فوس کیوں نہیں بھیجی تھی پولیس کدھر غائب تھی پولیس نہ صرف لوٹ مار کر رہی ہے بلکہ گھروں کو توڑی اور ہم نے دیکھے بہت سارے ویجولز دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ بیسٹ بھی کر رہی ہے اور لوگوں نے یہ بھی ویجولز جاری کیا کہ کس طریقے سے گھروں کو وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے کبڑوں کو خالی کیا گیا ہے چیزیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی لوٹی گئی ہیں ان محافظوں کی طرف سے پولیس کی طرف سے جنہوں نے قوم کو حفاظت جن کی کرنی ہے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک نائی آتا تھا ایک باربر آتا تھا زمان پارک میں تین چار گھنٹے وہاں پہ جتنے گارڈ ہیں لوگوں کے وہ پال کار دیتا تھا وہ نہیں آیا کچھ دنوں تک پتا کیا کہ وہ کدھر ہے تو اس نے کہا جی اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے معاف کر دیں میں نہیں آسکتا ہوں کیونکہ جو ہے مجھے پولیس نے جا کے پوچھا ہے کہ تم تین چار گھنٹے زمان پارک میں کیا کرتے تھے تو یعنی اس وقت انہوں نے جو یہ قسمہ پرسی کی حالت انہوں نے بتائی ہے انہوں نے افسوسناک ایک حالت بتائی کہ ایک نائی جو ہے مطلب وہ بھی نہیں جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ جا سکتا کیونکہ زمان پارک جو ہے وہ آنا گناہ ہو گیا ہے یہ امران خان صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے قوم کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تمام تر خرونالوجیکل ایوینٹس تھے 6 مارچ سے آن ورڈ انہوں نے کہا تھا کہ پی دی ایم نے یہ سائفر کا کیس ابھی اٹھا کر جو ہے اپنی ہی ریپیٹیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو 6 مارچ کو یہ سائفر جو تھا یہ ان کو محصول ہوا تھا جو پاکستانی ایمبیسیٹر اسد مجید صحابہ ان کی انڈر سیکریٹری اف سٹیٹ ملاقات ہوئی تھی اس افیشل میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دو پوائنٹس رکھے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو وزارت عظمہ سے عمران خان صاحب کو ہٹا دینا چاہیے وی او این سی کے تحت یعنی ووٹ اف نو کانفیڈنس کی تحت اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے کیوں سولو ڈیسیجن کیوں فیصلہ کیا تھا رشیا جانے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ جو سائفر ہے یہ تین جگہوں پر آیا اور یہ سائفر آیا جو عامی چیف ہے کمر جعوید باجوا صاحب ان کے پاس پھر جو فورن آفس ہے وہاں پہ آیا اور پرائم منسٹر کو یہ ریسیب ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کون ہٹا سکتا تھا ایک ہی شخص ہٹا سکتا تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ خبریں آ رہی تھی کہ میری حکومت کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں جنرل باجوا صاحب کے ساتھ اور یہ بھی بتایا جارہا تھا کہ لاہور میں جو ہے وہ جو ایجنسیز کے جو لوگ ہیں اور جو سربرا ہیں انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے پی ٹی آئی سے لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں باجوا صاحب سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں اور میں دیکھ لیتا ہوں اور ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہوگی نہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ جب یہ سائفر کے حوالے سے ایک تفصیلی تقریر کرنی تھی جب آزم خان صاحب کا اور ان سے منصوب ایک بیان سامنے آیا جو کہا جار تھا وان سکسٹی فور کے تحت ریکارڈ جب کہ آزم خان صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو عمران خان صاحب نے ان کی تقریر تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہوئی اور کچھ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ شاید ان کے لیگل ایڈوائزرز نے ان کو کہا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ امٹ کر دی جائیں تقریر سے نکال دی جائیں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کھرونالوجیکل آرڈر میں جو تھا ایونٹس کو انہوں نے سمجھایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تیس مارچ کو ہوئی انہوں نے بھی مداخلت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا انٹیفیرنس کا لفظ استعمال کیا پھر پارلمنٹ جو ہے اس کی ایک ان کیمرہ میٹنگ بلوائے گئی تھی جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نے بھی بائیکارٹ کیا تھا آصف علی زرتاری صاحب نے بھی بائیکارٹ کیا تھا پھر انہوں نے روس کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس رکھے انہوں نے واضح کیا کہ جو روس کا میرا ٹرپ تھا اس میں تمام تر مشاورت شامل تھی فورن آفس سے بھی مشورہ کیا گیا تھا آمی چیف سے بھی مشورہ کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ مشورے کے لیے فورن آفس میں جو تھے گوجہ صاحب کا فورن سیکرٹریز ہیں ان کو بھی مدو کیا گیا کہ ہمیں جانا چاہے رشیا یا نہیں اور جانا ضروری تھا کیونکہ گندم چاہئے تھی تقریباً بیس لاکھ ٹن گندم ہماری ضرورت تھی اور کروڈ آئل کے بھی ہم نے کچھ معاہدے کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک رات پہلے جانے سے پہلے جب میری ہماری روانگی تھی تو میں نے جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا کہ کیا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا ہمارے خیال میں ہے آپ کو جانا چاہیے پھر انہوں نے کہا جب روس سے واپس آگئے اور ڈیلز بھی ہماری بری مصبت انداز میں آگے پیشرفت ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جو روس اور یوکرین کو لے کے جو معاملہ شروع ہوا انہوں نے کہا کہ روس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مناسب نہیں لگ رہا تھا یا سمجھ نہیں آردی کہ کیسے کنڈیم کرے جب ہم ان کے ساتھ ڈیلز کر کے آئے ہیں تو بنیادی طور پر سائفر کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے حالیہ جتنی بھی باتیں کی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سائفر کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے محرکات کیا تھے اور اس میں ملوث خدار کون کون تھے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے لئے بڑا ضروری ہے پاکستانی قوم کے آگے مستقبل کے لئے بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ